بسم اللہ و صلات و السلام و علی رسول اللہ موبائل کمپنیوں سے جب آدمی کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو ایڈوانس لیتا ہے اور ایڈوانس بیلنس لے کر جب وہ دوبارہ اپنا جو ہے ریچارج کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کچھ پیسے چارجز کے طور پر وہ کٹتے ہیں تو کیا یہ سود میں آئے گا جواب یہ ہے کہ سود میں نہیں آئے گا بجا یہ ہے کہ جو اس نے پہلے بیس روپے پچیس روپے جو حاصل کی ہیں پندرہ بیس روپے وہ کوئی پیسے نہیں حاصل کیا کہ اس کے موبائل میں پیسے آگئے ہیں بلکہ صرف بات کرنے کی میسیجز کے وغیرہ کی سہولت اس کو ملی ہے سہولت ملی ہے اس نے سہولت خریدی ہے ایڈوانس میں اب بعد میں جب وہ پیسے پیسوں کے وہی سہولت خریدتا ہے تو اس سہولت پر وہ چارجز لے لیتے ہیں تو کوئی ایڈوانس سہولت کے سروس چارجز انہوں نے لیے ہیں یہ نہیں کہ کوئی پیسے بیجے تھے کرز دیئے تھے اور کرز پر جو ہے اس ترتیب سے وہ کٹھوتی کر رہے ہیں ایسے نہیں ہے کوئی رقم کرز پر نہیں ہے بلکہ سہولت بات کرنے اور میسیج کرنے کی اس کے سروس چارجز ہوتے ہیں لہذا وہ جو ریبا حقیقی اور ریبا حکمی ہے ریبا جلی اور خفی سود کی دو قسمیں ان میں سے کسی ایک قسم کی تعریف بھی اس پر صادق نہیں آتی یہ سود نہیں منتا